اسلام علیکم ویرو کی آل چال ہے سکھ قوم نو ملیا ویا ایک ہور وڈا سممان امریکہ دے ویچ سکھان دے چرچے ہو رہے ہیں سکھان نو کی سممان ملیا ایسی آج دی ویڈیو بے جاناں گے سو چالکی ویڈیو دے جنے ہیں دس دیوارے جانے ہیں ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنے یہ جو ویڈیو سن رہے ہیں بھی آپ کو آگے اور سناوں گا یہ ہی ویڈیو اور دکھاؤں گا بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ وہاں پر کسانوں کی بات کر رہے ہیں بھارت کی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں امریکہ کی سنسط کے اندر امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہاں وہاں کے کانگریسمن بار بار اس پرکار کی باتیں کرے تو اس سے بھارت کو کچھ نہ کچھ سیکھ لینی چاہیے امریکہ کے کانگریسمن ڈیو برٹن جو بتا رہے ہیں کہ کسانوں کے اوپر فوج چڑھائی جا رہی ہے کسانوں کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ سیدھے روپ سے بھارت کی انٹرنیشنل طور کے اوپر ایک ہار دکھائی دے رہی ہے اسی کو لے کر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دروب راتھی یوٹیوبر کا ویڈیو آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا تین چار دنوں کے اندر وہ ویڈیو بلینس آف ویوز لے چکا ہے اور اس کے اندر اس نے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کو کھنگال کر رہ دیا کہ بھارت کے اندر کیا چل رہا ہے اب اس ویقٹی نے اتنا سچ بولا اس کے بعد پورا گودی میڈیا اس کے ویروت کے اندر ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے اس کی بات کرتے ہیں آگے چل کر لیکن پہلے باقی کا ان کا یہ جو ویڈیو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں سنا ان سے شب دیکھے انہوں نے بولا انٹرنیٹ کہ انٹرنیٹ کی ایبلیٹی کو انہوں نے اوپ کر دیا ہے انٹرنیٹ بند کرنے والی سرکار کون ہوتی ہے کہیں کیا یہاں پر دنگا پزا چل رہا تھا کیا یہاں پر آتنک وادی آ چکے تھے سرکار اپنی مرجی سے جو بھی سرکار کے برود کچھ بھی ایک پوشٹ بھی نہ ہو جائے اس لیے سرکار بار بار انٹرنیٹ بند کرتی تھی اب اور سنو ان سے کسانی سنگھرش کی جو آواز ہے بھی دیشوں تک پہن چکی ہے اب یہ کانگرسمن دے بٹن کہتے ہیں کہ کانگرسمن اور باقی کی جو پارٹی ہے یہاں پر امریکہ کے اندر وہ کسانوں کے اوپر سکھوں کے اوپر اور بھارت سرکار کے اوپر نجر رکھے ہوئے ہیں اب امریکہ کی سنسط کے اندر بھارت کے اندر جو چی چل رہی ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ہمارے دیش کے اندر کیا چل رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے دیش کے اندر ڈیموکریسی ہے ہمارے دیش کے اندر جس پرکار سے دھروب راٹھی نے نیشنل میڈیا اور سرکار کے سکیمز کو ایکسپوچ کیا تھا اس کے اوپر جو گودی میڈیا تھا وہ بار بار اس کا اولٹا ریاکشن کر رہا تھا کہ دھروب راٹھی بکے ہوئے دھروب راٹھی کو دوسری پارٹی سے فنڈنگ مل رہی ہے اب آپ اس کانگرسمن کے اوپر کیا الجام لگاؤگے یہ کانگرسمن ڈریکٹلی امریکہ کی سنسد کے اندر اتنی بات بول دیتا ہے کہ بھارت سرکار کسانوں کے اوپر اتیاجار کر رہی ہے بورڈر کے اوپر جو فورس تینات کی جاتی ہے اس فورس کو وہے کسانوں کے اوپر ادھیش کے اندر اوپیو کر رہے ہیں یہی چیز 1984 کے اندر ہوئی تھی یدی آپ 1947 سے پہلے دیکھو تو 1947 سے پہلے جلیہ والا باگ کے اندر اس پرکار سے قتلیام کیا گیا تھا اور گولیاں چلائی گئی تھی سرکار نے جس پرکار سے پولیس کے دوارہ کسانوں کے اوپر یہاں پر یہ جو بل پریوک کیا ہے خنوری بادر کے اوپر گولیاں چلائی گئی کسانوں کے بچوں کو مروایا گیا تو کیا یہ چھوبا دیتا ہے کیا یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے ڈیموکریسی کے اندر ہر کسی کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہوتا ہے ہر کسی کو اپنی آواز بلند کرنے کا سرکار سے سوال پوچھنے کا حق ہوتا ہے پیرکہ کی سنسط کے اندر سکھو کی آواز اٹھنی ہے اس کے بعد کسانوں کا جو مدہ ہے وہ اٹھنا ایک بہت بڑی بات ہے یادی آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے تو چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر جرور کرنا میمبر شپ یا سپر تینکس تک سارا سپورٹ کرنے کے لئے جرور لے دیئے ملے انہوں دبایا جا رہا کس طرح انٹرنیٹ باندھ کیتا جا رہا انٹرنیٹ باندھ اگر ہو جائے گا تک کس طرح پوستہ پہن گئی ہیں وہ تک پھر ایک محدود ایریہ رہ جائے گا پار دی دنیا نالوں کسانہ نالوں بلکل کٹ اف کیتا گیا پھر جڑی آرمی ہیں پولیس ہیں انہوں تک کام اندھا آگا ہے عوام دی رکشہ کرنا دوسرے ملک جڑے ہے مخالف دشمن ملک ہے انہوں دے تو انہوں دے رکشہ کرنا تے ایتھے آرمی انہوں بارڈرہ دے لائے گیا پولیس انہوں بارڈرہ دے لائے گیا پولیس جڑی عوام دی محفظ ہے اوہی عوام جو تے پائلٹ گن آسو گیس بیریل گیٹر لاکے انہوں روکیا جا رہے ہیں کیوں روکیا جا رہے ہیں کیونکہ وہ پور امن احتجاج کرن رہے ہیں اپنے حق دی گالے کیا ہے تے ایک گال ہونہ بیرو جڑا حاک ہوں 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 کی ہوں تو اسی انہوں جناہ مرضی دبالو جناہ مرضی لکولو ایک دن انہوں نے سامنے ہونا ہی ہوں دیکھو انہوں نے کنے دن سے انہوں باندھ کر کے رکھے کسی دی ویڈیو نسی چال رہی ہون ایک یوٹیوبر دی ویڈیو آئی سامنے آئی ہے پورے انڈیا دے ویچیک ووال بن گیا ہوئے وہ بات بھیلے آیا جی کہ گودی میڈیا کہہ رہے ہوئے نیگٹیو پروپگنڈا کر رہے ہوئے کہ جی یہ پیسے لے کے بے گیا ہے کسانہ کو تے اپنے کردے لان جو گے پیسے نہیں گئے تے کسانہ نے کسی یوٹیوبر یا میڈیا نو پیسے کتو دینے ہیں پیسے دے رہی ہے مودی سرکار جڑے کی کسانہ نو دبا رہی ہے ہون ایک گال پارلیمنٹ تک پہنچ گیا امریکہ دے پارلیمنٹ تک چلو یوٹیوبر نو پیسے دے دی امریکہ دے جو پارلیمنٹ ہے انہوں کون پیسے دے گیا انہوں کی فائدہ آئے گا امریکہ دے پارلیمنٹ دے بقیدت ہوئی تھی کہ ڈبیٹ ہوئی ہے کہ یہ ورڈ یوز کیتے گیا ہے کہ انڈیا دے اندر انٹرنیٹ بند کیتا گیا ہوئے جو لوگ ہے انہوں ہزارہ ٹروپس فوجان دے پولیس دے پیچ گیا انہوں نے حراسہ کیتا جا رہے ہوئے فورس دا طاقت دا استعمال کیتا جا رہے ہوئے ایوارڈ تو سیخو دے ویڈیو دے اندر سنے ہوئے سبیرو ایک وڈا مدہ پوری دنیا دے پھیل گیا ہوئے کہ کسانہ دی تے سیخ ویڈا دی ایک بڑی بڑی پرابتی ہے کہ پوری دنیا انہوں نے نال کھڑی ہو گئی ہے انہوں نے گودی دا مودی دا اصل جڑا چڑا ہوئے وہ دنیا نو دھا دیتا ہوئے کیوں جڑے کسانہ دے نال زیادی اگر انڈر ہے کسانہ نا وادے کار کے وہ قوانین ہی بنا رہے سارا کچھ دنیا جدی چرچہ ہو رہی ہے اید نال اندیا دی نندہ ہو رہی ہے مودی ہو جائدہ ہوئے کہ فیل فور جڑے کسانہ دے مطالبات ہے جڑے کسان چک کی بچ پس رہے ہیں وہ کسان وہ آندہ تھا جڑے کے اپنا خون پسینہ بہا کے سردی گرمی ایک کار کے وہ اپنا اناج اگان دے ہیں پورے دیشنو چاول گندم کنک سبزیاں فروڑ دن دے ہیں انہ دے نال اے ہو جائے بیوار اتیہ چار نہیں ہونا چاہی تھا کسانتے بلکہ ایک مسیحہ ہے جڑے انہوں کوئی کھانا کھلا رہے ہیں کون اے ہو یا قوم ہے کڑا اے ہو یا دیش ہے جڑے کے اپنے مسیحہ دے نال اس طرح دا سلوک کر رہا ہے پوری دنیا دے گئے کسان اندو لندنال جڑی زیادتی ہو رہی ہے اس دے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے ہر بنے چرچا رہی ہے تو دیکھ لینا ہون ان قریب مودی سرکا اس گالوں منوی لے گی تو اس مجبور ہو جائے گی کہ کسانا نو جڑے او دے رائٹس ہے او دین دے مجبور ہو جائے گی اے بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ میں نو امید ہے وہ ہے کہ بڑی جلدی ہون کسانا نا جڑا مسئلہ وہ ہے کسانا ایڈیا زیادتیاں ہونے ہیں وہ ختم ہونے آلیاں ہیں تو کسانا دین دین ایک دن بہترین تو چنگیں ہونے کے بیرو تانو آج دی ویڈیو کس طرح نہیں لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے درزہار لازمی کریو اپنا ڈیرزہار خیار رکھو داؤں یاد رکھو اللہ حافظ